جلوالبالو ایک صرف اکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پانکشنز کے بارے میں اور اس میں ایک بار یہ اب پھر کہنا ہے تو یہ بہت زیادہ ایمڈرین ڈاپک ہے یہیوے کے لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو میں آپ کو کچھ طریقیں بتاؤں گا فنکشنز بنانے کے اور فنکشنز ہوتے کیا ہیں اور ان کی ساری جو کاروائی ہے تو مطلب ان کا سارا جو بیسکس ہیں تو فنکشنز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ جو بھی ہمیں یہاں پہ پہلے کوڈ ابھی تک لکھتے آئے ہیں اس میں کوئی بھی یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا کوڈ ہے اور یہ ویسے کوڈ ایکس نہیں ہے تو مطلب اس کو ہم نے می بھی اس سیم کوڈ کو ہم نے ملٹیپل پلیسز کے اوپر جو ہے نا وہ ایکزیکیوٹ کرنا ہے یا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے یا لوجک ہو سکتا ہے جو ہم ملٹیپل پلیسز میں جو ہے وہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہوں تو کیوں نہ ہم اس ایک جو لوجک ہے اس کو کوئی نام دے دیں یا می بھی اس کو کسی تھیلے میں اس کو بند کر دیں اور پھر جدر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہو تو ہم وہی سیم تھیلہ جو ہے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ ادھر جو ہے وہ رکھ دیں یا نا اس طرح کا کچھ می بھی آپ نے کچھ سوچا ہو یا اس طرح کا کچھ جو ہے آئیڈیا آپ کو آیا ہو تو وہ بالکل آئیڈیا آپ کو بڑا زبردست ہے اور جو پروگرامرز ہیں یا لینگوژیز کے ڈیویلپرز ہیں انہوں نے بھی ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا ہے تھا تو انہوں نے یہ فنکشنز بنائے کہ ہم جو کوئی بھی لوجک ہے کوئی بھی وہ ایک لائن کا ہو سکتا ہے یا می بھی وہ سو لائنوں کا ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کسی مطلب ایک جو سکوپ ہے یا ایک چیز ہے یا اس کا پورا جو ایک اس کا جو وہ ایڈیا ہوگا اس کو آپ ایک نام دے دیں اور پھر جب ضرورت پڑے ہم اسی ایک سیم یا جو کوڈ ہے اس کو کال کر دیں اور وہ سارا کوڈ ادھر ایکسیکیوٹ ہو جائے ٹھیک ہے سو بیسکلی جو اگر آپ ان نٹشل بات کریں تو یہ ہی فنکشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمپل ایس دار تو فنکشنز کو بنانے کا یہاں پہ ہم سمپل سے اگزامپلز رکھیں گے بکرز میں کامپلیکٹ اگزامپلز کر کے تو آپ کو پریشان ہی کرنا چاہتا اور سارے جو اس کے کونسپس ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا ہم سٹیپ بل سٹیپ چلیں گے سو اس لئے جو ابھی میں فنکشن بناوں گا وہ بلکل سمپل سا ہوگا لیکن ہم جو ہے وہ آگے آگے جیسے جیسے چلتے جائیں گے ہمیں فنکشنز کا اچھا پتہ چلتا جائے گا تو ہم ان کو مزید بہتر سے کرتے جائیں گے سو فنکشن بنانے کے میں آپ کو تین طریقے بتاؤں گا اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن تین جو ہیں وہ سمپل فنکشن بنانے کے طریقے ہیں تو اس کے لئے جو سب سے پہلا ہے وہ ہے فنکشن کی ورڈ کے ساتھ اور اس کے بعد آپ اپنے ویریبل کا نام لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ اس فنکشن کو نام دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے یہ جسٹ ایک ویریبل ہوگا جیسے آپ نے پہلے ویریبل بنائے ہیں بلکل ویسے ہی اس پہ بھی رولز اپلائی ہوں گے اور ہم یہاں پہ کوئی اپنا جو فنکشن ہے اس کو بنا سکتے ہیں اور سارے وہ جو رولز مطلب کہ وہ کوئی ریزرورڈ کیورڈ نہیں ہو سکتا نمبر سے نہیں سٹارٹ ہو سکتا اور اس کے اندر سپیس بھی نہیں آسکتی تو ادھر جو ہے وہ ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سے ہیلو ٹھیک ہے تو یہ اس کا نام ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نہ اس کو ہم ایک چیز ہوتی ہے آرگیومنٹس تو آرگیومنٹس ہم اس کو دے سکتے ہوتے ہیں اور وہ آپشنل ہوتے ہیں تو ان کو دینے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اس طرح سے لگاتے ہیں ایک پرانتسیز کا پیر اور ہم کیونکہ ابھی شروع کر رہے ہیں تو ہم اس کو ذرا بھی جو آرگیومنٹس ہم وہ نہیں دیں گے لیکن یہ نیسیسری ہوتا ہے آپ نہیں بھی اگر دینا چاہتے تو نہ دیں لیکن جاوا سکیپٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نے پرانتسیز لازمی دینی ہے ٹھیک ہے چاہے خالی دے دیں تو یہ اس کے سنٹیکس کا اس ہے ٹھیک ہے یہ اس کا نام نہیں ہے نام اس کا جسٹ یہ اتنی ہوگا یہ فنکشن کی ورڈ ہے پھر ہم اپنے فنکشن کا نام لکھ رہے ہیں اور آگے یہ کچھ ضروریات ہیں جو جاوا سکیپٹ ہمیں فورس کرتی ہے اور اس کے بعد ہم اس کا سکوپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس لائک آپ نے ایف لگایا تھا یہاں پہ آپ نے ایف لکھا تھا اور اس کی کنڈیشن اور پھر ہم نے اس طرح سے کلی بریکٹس کا سکوپ سٹارٹ کیا تھا یاد ہے اور اسی کی طرح ہم نے یہاں پہ جو وائل لوپس ہیں ان کا بھی سکوپ سٹارٹ کیا تھا اسی طرح سے فور لوپس تھے ان کا بھی یہاں پہ ہم نے کچھ ایسی کیا تھا تو بالکل اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ اس کا جو سکوپ ہے وہ سٹارٹ کر دینا ہے اور یہ آپ کا جو فنکشن ہے وہ تیار ہے لیکن ابھی کے لئے یہ کرے گا کچھ بھی نہیں بکہ اس کے اندر ہم نے کچھ ڈالانی ہے تو وہ ہم اس کی یہ جو سکوپ ہے یہ کرلی بریکٹس ہیں ان کے اندر ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا ہم نے اس کو بولا ہے کہ ہیلو تو میں ہیلو کہہ دیتا ہوں یا میں بھی پوری دنیا کوئی کہہ دیں تو یہ جو ہے اب یہ ہمارا ایک فنکشن بن گیا اور یہ صرف اس کے اندر اس کیس میں ایک ہی لائن ہے لیکن لائکہ ایسیٹ آپ اس کے اندر جتنی مرضی لائنز جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے آپ نے وائلوپ یا فارلوپ کے اس طرح کے سکوپ میں ملٹپل لائنز آپ نے ڈالی تھی بلکل ویسے ہی ہم اس کے اندر بھی سارے کام کر سکتے ہیں سو اب اس کو ہم نے use کیسے کرنا ہے اس کو use کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جو نام ہے وہ لکھتے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا نام ٹھیک ہے لیکن اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں اور اگر ویسے آپ کچھ بھی نہیں کرتے اتنے ہی رکھ کے تو آپ اس کو run کرتے ہیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بیکنز یہ جو ہے یہ آپ نے صرف define کیا ہے کہ اس طرح کا کام ہم کریں گے ابھی آپ نے یہ نہیں بولا کہ یہ والا کام کریں ٹھیک ہے یہ set of instructions ہے جو آپ نے define کر دی ہیں لیکن ابھی آپ نے ان set of instructions کو کبھی invoke نہیں کیا یا ان کو آپ نے کبھی جو ہے وہ لاغو نہیں کیا ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے laws یا rules آپ نے کچھ define کر دی ہیں ابھی آپ نے ان کو عام جنتہ پہ لاغو نہیں کیا تو اس لئے آپ کو یہاں پہ output میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن اگر ہم یہ جو اتنی یہ ساری چیز ہے اس کو اگر ہم execute کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے نام سے بلائیں گے ٹھیک ہے جو کہ یہ ہے say hello اور اس کے بعد یہ اتنا لکھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے یہ صرف اس variable کا نام ہے اور یہ اگر آپ اتنا لکھ دیں گے تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ہم نے javascript کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی چیز ہے نا ادھر جو instructionیں پڑی ہوئی ہیں نا ان کو execute کر دو اور یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے جیسے ہم نے یہ parentheses لگائی تھی نا اسی طرح ہم نے ادھر بھی لگا دی رہی ہیں تو کیونکہ ادھر بھی یہ خالی تھی تو ہم ادھر بھی ان کو خالی ہی چھوڑیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہ اب ہم نے actually دو parts اس کے لیے کیا ہے ایک اس function کا نام ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ in instructions کا address ہے کہ اس علماری میں یہ پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر ادھر سے جا کے تو صرف ان کو دیکھنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہم نے check کرنا کہ ادھر وہ پڑی ہوئی ہیں کہ نہیں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں ہم JavaScript کو کہہ رہے ہیں کہ ادھر جاؤ علماری کی اس shelf پہ جاؤ اور ان کو execute بگھر دو ٹھیک ہے یہ جو parentheses ہیں نا ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو execute بگھر دیں اور semi column تو ہر line کے end پہ ہم نے لگا نہیں ہوتا ہے تو یہ ہو جائے گا اس طرح سے اب invoke اس کو آپ function call بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو invoke بھی کہتے ہیں اور پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں لیکن یہ mostly جو ہیں وہ use ہوتے ہیں words اس کے لئے کہ function call یا function invoke ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اگر اس کو run کرتا ہوں تو اس کے اندر جو بھی لکھا ہوگا وہ ہمیں یہاں پہ اب نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس case میں یہ ایک string ہی ہم لاغ کر رہے ہیں اس console کے اوپر تو وہ ہمیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ basically اتنا ہوتا ہے آپ کا function اب اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزیدار والے concepts بھی آتے ہیں تو ان کو بھی ہم باری باری دیکھیں گے but i hope کہ آپ کو اتنے کی سمجھ آگئی ہے in call اور invoke the function ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ان کو ایسا لکھ دیتا ہوں or maybe that ٹھیک ہے مطلب ان دونوں میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو یہ بس کیورڈ نہیں ہے i don't know میں نے ان کو بیک ٹکس میں کیوں لکھایا but anyway اور اب یہ جس طرح سے ہم نے ایک وائل لوپ کا scope بنایا تھا ایک ویڈیو پتہ نہیں کون سی تھی اس کے اندر ہم نے وار کیورڈ اور جو scopes ہیں جاواسکپٹ کے ان کے بارے میں بات کی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی curly brackets ہم کو نظر آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک scope ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر اگر آپ کو یہ چیز ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں so that's also fine اور وہ صرف اسی scope کو belong کریں گے اور ان کے باہر وہ access نہیں کیا جا سکیں گے ٹھیک ہے so اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم constے کر سکتے ہیں let سے کر سکتے ہیں وار سے بھی ویسے کر سکتے ہیں but وہ ہم نے اس دن دیکھا تھا کہ وار ہم کیوں نہیں use کرتے so اس لئے ہم انس کو use نہیں کریں گے تو ادھر اگر آپ جو ہے وہ کچھ بھی بناتے ہیں maybe something is equal to zero تو اس something کو آپ یہاں پہ باہر access نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے so یہ اگر آپ ایسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ hello world تو آئے گا لیکن کیونکہ یہ لائن بائی لائن چلتی ہے interpreted ہے جاوا سکپٹ تو یہ لائن تو execute ہو جائے گی لیکن اس کے بعد اس لائن پہ ہم پہنچے ہیں تو ادھر لائن آر آجائے گا کہ something is not defined something is not defined یہ ویسے ایسا لگ رہا ہے کہ جاوا سکپٹ کو جیسے وہ ڈراؤنی فلموں میں ہوتا ہے something is not okay but anyway یہ آپ اس کے باہر access نہیں کر پائیں گے یہ اسی scope کو belong کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے not defined outside تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اس کو کس طرح سے اور define کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں اور وہ طریقہ ہوتا ہے ہم actually کچھ اور functions جو ہیں ان کو define کرتے ہیں تو آپ جو ہے function expressions کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ان کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو آپ مطلب ایسے لکھ سکتے ہیں کہ my function ہم یہاں پہ لکھتے ہیں my function ٹھیک ہے اور یہ جسٹ ایک variable ہے ٹھیک ہے میں constant لکھ رہا ہوں اور آگے میں اپنا جو variable ہے اس کا نام لکھ رہا ہوں اور اس کو equal to میں کر دوں گا number کے نہیں کروں گا string کے بھی نہیں کروں گا میں یہاں پہ اس کو ایک function کے equal کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس case میں ہم نے اس کا ادھر نام نہیں لکھنا ٹھیک ہے اوپر ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ function ساتھ میں ہم اس کا نام بھی لکھ رہے تھے لیکن اب ہم نے اس کا نام ادھر رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی ادھر لکھیں گے اپنی parentheses اور یہ ادھر آپ وہ لکھیں گے جو آپ اس کو provide کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم ابھی کے لیے اس جگہ پہ نہیں پہنچے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے ٹھیک ہے لیکن parentheses ہم نے پھر بھی لگانی ہے کیونکہ وہ JavaScript نے اجازت لی ہوئی ہے پتہ نہیں کی در سے تو یہ جو ہے یہ اس کا قانونی حق ہے تو ہم یہاں پہ اس کو کچھ اس طرح سے بھی گار سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم اپنے جو function ہے اس کا scope start کریں گے اگر آپ اس کو دھیان سے پھر دیکھنا چاہیں ہم نے جس طرح سے constant کوئی بھی بناتے ہیں یہ let بھی ہو سکتا تھا بائدوئے لیکن ہمیں پتا ہے کہ let سے کیا جانے والی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو بعد میں آپ change کر سکتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے وہ تو ہم اس لئے constant ہی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے variable کا نام لکھا ہے اور equal to ہم نے یہ expression کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ایک function ہے اور یہ لیتا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کرتا بھی ویسے کچھ نہیں ہے ابھی کے لیے تو اس کو ہم کچھ کرواتے ہیں میں بولتا نہیں تو کچھ بھی نہیں کرتا تو یہ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ ایک function یا sorry جو ایک variable ہے اس کو آپ نے یہ assign کر دیا اب اس کو ہم نے use کیسے کرنا ہے function کا نام اس پورے چیز میں ہمارے function کا نام کیا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہاں پہ لکھیں گے یا جدر بھی ہم نے اس کو call کرنا ہے my function اور اس کو call کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اس کو parentheses بھی لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو جو ہم یہ کریں گے تو میں بولتا نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ایک اور طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ ابھی جو ہم دیکھنے لگے ہیں وہ arrow functions ہیں تو arrow functions کے بارے میں ہم مزید مطلب ایک complete video dedicate کریں گے اس کو but ابھی کے لیے not تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ parentheses لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر fat arrow اس کو کہتے ہیں equal to اور greater than sign ٹھیک ہے یہ actually یہ والی دو ہیں اور یہ درمیان میں of course space نہیں ہے میں just یہ font اس کو ساتھ میں جوڑ دیتا ہے تو وہ آپ اس سے confused نہ ہو اس لئے میں ان کو الگ الگ کر کے لکھایا but ان کے اندر space نہیں ہے ٹھیک ہے equal to or greater than ان کو آپ نے لکھ کے اور یہ parentheses کیا ہے یہ وہی parentheses ہیں جو یہ والی ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کیونکہ ہم نے خالی چھوڑا ہوئے کیونکہ ہم اس کو کوئی چیز نہیں دے رہے تو ادھر بھی ہم نے خالی چھوڑ دینا کیونکہ ہم اس کو دینا کچھ بھی نہیں جاتے اور اس کے بعد fat arrow اور اس کے بعد اپنا scope ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک function بن جائے گا اس کو بھی آپ یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں کرتا سو اس کو اب ہم نے use کیسے کرنا ہے میں again اس ساری examples میں جو ہے وہ ایک ایک line لکھ رہا ہوں but یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں just console logs کریں گے i hope کہ یہ چیز آپ کو confuse نہیں کر رہی اب اس function کو ہم نے کیسے use کرنا ہے بالکل ویسی کرنا ہے جیسے ہم ابھی تک کرتے آئے ہیں تو ہم اس کا نام لکھیں گے یہ ویسے میں نے arrow پتہ نہیں کیوں لکھتی ہے my god arrow function اور اس کو ہم نے یہاں پہ invoke کرنا یا call کرنا ہے تو اس کی parentheses لگا دیں گے ٹھیک ہے سو یہ جو ہے وہ call ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کرتا یہ بھی ویسے ٹھیک ہے سو یہ اس طرح سے آپ جو ہیں وہ functions بنا لیتے ہو کر لیتے ہو and سارا کچھ اب اسی ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور final چیز بھی دکھانا چاہتا ہوں اور اب یہ hopefully آپ کو تین طریقے جو ہیں جو most commonly used ہیں وہ میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیئے ہیں functions کو بنانے کے تو ان میں difference بھی ہوتے ہیں کچھ وہ ہم کافی آگے چل کے دیکھیں گے وہ کیا ہوتے ہیں تو لیکن ابھی کے لیے یہ تین طریقے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی opt out کر سکتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے آپ function بنا سکتے ہیں یا ایسے بنا سکتے ہیں یا arrow بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ زیادہ تیز چلے گا یا زیادہ slow چلے گا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ بنا سکتے ہیں اب ایک اور final چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں فنگ وہ یہ ہے کہ جو functions ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر ہم ان سبی کو اگر call کر دیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارا function تھا اس کا نام تھا say hello ٹھیک ہے say hello کو ہم call کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم call کرتے ہیں اس کے بعد تھا ہمارا my function اس کو بھی call کرتے ہیں اور اس کے بعد تھا arrow function اس کو بھی call کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب اوپر سے یہ تو صرف ہم define کر رہے ہیں مطلب ان کو ہم نے execute نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ہم آرڈی دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم نے execution ان کی کوئی نہیں ہوتی ہے یہ جسٹ ہم ان کو define کر رہے ہیں یا ان کو علماری میں رکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ ہم کریں گے تو جب ایک کام شروع ہو جاتا ہے نا مطلب ادھر سے java script آئے گی line by line دیکھتی تو یہ اس کو پہلا کام کرنے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی hello بولو ٹھیک ہے تو java script کیا کرے گی java script جو ہے وہ اس یہ والا جو function ہے اس کی جو بھی اس کی کتاب ہے اس پہ پہنچ جائے گا ٹھیک ہے تو اس case میں وہ یہ ہے اس میں یہ line تو ہے ہی comment out تو اس کو تو skip کر رہے گا یہ والی ہے تو اس کو وہ execute کر دے گا اور جب تک یہ والا function execute ہو رہا ہے یہ نیچے والے جو ہیں ان کی باری نہیں آئے گی ٹھیک ہے اس line کو execute کرنے کا مطلب ہے کہ اس function کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا execute کرنے ٹھیک ہے یہ just ایک line نہیں ہے اس کے مطلب یہ والی جو ایک line ہیں اس کو execute کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ just ایک line ہے execute ہو رہی ہے اس function کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ہم نے execute کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس کی باری آئے گی اور پھر اسی طرح سے جب یہ والا execute ہو رہا ہوگا تو یہ نیچے والے کو نہیں چھیڑے گا جب تک کہ اس کے اندر کی ساری چیزیں ایکزیکیوٹ نہیں ہو جاتی ہیں جو کہ اس کیس میں جس ایک ہی لائن ہے پٹ لائک ایسی ایڈر ملٹیپر لائنز بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی ہوگا کہ فنکشن کسی طرح کا بھی ہو جاوازکرپٹ کے اندر اگر وہ اس طرح کا سمپل فنکشن ہے تو جب تک اس کے اندر کا سارا لوجک ایکزیکیوٹ نہیں ہو جاتا اس سے نیچے والی لائنز کی باری نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو ویسے اس کیس میں یہ ایک ایک لائن کی ہی ہیں تو یہ اس طرح سے باری باری جو ہیں وہ ہو جائیں گی اور مطلب ان کو جیسے ترتیب آپ ادھر لکھیں گے یہ ویسے ہی ہوگا ٹھیک ہے کہ یہ مائی فنکشن جو ہے اب اس کی اوٹپوٹ پہلے آ رہی ہے ہیلو ورلڈ بعد میں آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر تھا لاسٹ پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے سو یہ اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کچھ ایک اور سیمپل سی چیز ہے جو میں آپ کو دکھانا جاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اگر ایک فنکشن بناتے ہیں سیمپل طریقے سے اور فنکشن اس کا نام ہوگا می بھی آم 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 پتہ نہیں کیا اس کا نام تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہاں پہ نا ایک ویریبل جو ہے وہ ایکسیس کرتے ہیں جو کہ ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے آم اس کو میں کہہ دیتا ہوں undef undoning تو یہ ابھی کے لئے اگر میں اس کو call کرتا ہوں کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ output کیا آئے گی کیونکہ یہ defined نہیں ہے تو اس کی output جو ہے وہ یہ والا error آئے گا that is what undef is not defined ٹھیک ہے سو اب اگر اس کی execution سے پہلے می بھی ایک ویریبل بناتا ہوں وہ constant ہو سکتا ہے let سے ہو سکتا ہے جس سے مرضی ہو سکتا ہے اس کا نام مرک دیتا ہوں اس کے اندر ویلیو جو مرضی لگ رہے ہیں چاہے اس کو ایسے ہی مطلب کانسٹ کے کیس میں خیر ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے اس کے لئے آپ کو اس کو لیٹ کرنا پڑے گا ہم اس کو کانسے ہی بناتے ہیں لیکن اس کو انیشل ویلیو میں بھی آپ کوئی نمبر دے دیتے ہیں جو کہ فورٹین ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اگر آپ اس کو رن کرتے ہیں تو ادھر فورٹین آگیا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو اگر آپ دہان سے دیکھیں جس کو ادھر ہم ایکسیس کر رہے ہیں یہ پہلے ایکسیس ہو رہا ہے اگر آپ اس کو اس فنکشن کے باہر ایکسیس کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے ایک بار کیا تھا کسی زمانے میں تو آپ کو وہی ایرر آئے گا کہ یہ بیفور انیشلائزیشن آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن یہ اب کیا ہو رہا ہے اب اس کو کوئی تینشن نہیں بنی ہے اس نے فورٹین اس کو دکھا دیا ہے تو اب کیا ہوگا اب یہ یہ فونکشن کو بتا رہے ہیں ڈیفائن کا رہے ہیں جاو اسکپٹ کے اندر کہ اس طرح کی ہم نے کوئی کاروائی ڈال نی ہے ہم اس کو ابھی ایکسی کیوٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں کہ ہم نے اس کو ایکسیگوٹ کیا ہی نہیں تو یہ ایکسیس بھی نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو کوئی ڈینشن نہیں ہوگا ہمیں کیا ہے لیکن ہم اس کو ابھی ایدھر ڈیفائن کا رہے ہیں اب یہ جواسکرپٹ کی جیب میں ہم نے یہ والا ایک کانسٹینٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بتا دیا کہ اس کی ویلیو یہ ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایکزیکیوٹ کر رہے ہیں اب جب یہ ایکزیکیوٹ ہوگا تو اس ٹائم پہ آ کے اس دنیا میں یہ والا کانسٹینٹ انگزیسٹ کرتا ہے تو اب وہ اسی کو ریڈ کر لے گا چاہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے it does not matter اس کو ایکسس ہم نے کائنڈ آف ادھر کیا جب ہم نے اس کو کال کیا تو اس کو ایکسس ہم کر رہے ہیں اس کی ڈیفنیشن کے بعد تو اس کیس میں there is no problem ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے یہ ایک چھوٹا سا اس کو ویسے اس کے اندر ایک اور بھی آ جاتا ہے کانسٹینٹ ہوسٹنگ والا بٹ اس کے بارے میں ابھی ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ جو چیز ہے کہ آپ جو باقی لینگجیز ہیں کچھ یا جو statically typed languages ہوتی ہیں especially ان کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہوتے ٹھیک ہے چاہے وہ اس کو just define ہی کر رہے ہیں اس کو define کرتے ہوئے بھی اس کی existence اس کو چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ جاوسکپٹ کو کوئی tension نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو access ادھر کیا ہے اور define اس کو پہلے ہی کر رہے ہیں تو یہ under rules ہے تو it's okay it's okay to do this اور یہ مطلب آپ ایسے بھی کر رہے ہیں یا جو ہم نے یہ والا function اس طرح سے arrow سے بنایا تھا یا اس expression سے بنایا تھا does not matter آپ کسی بھی طریقے سے اس کو بنائیں یہ چیز سب کے لئے same ہی ہوگی کہ گا تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ functions بنا سکتے ہیں جاوسکپٹ کے اندر ان کو use کر سکتے ہیں اور یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ساتھ میں جو technical سی conceptual سی چیزیں ہیں hopefully وہ بھی آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اس کے علاقہ بھی ابھی کافی کچھ ہے اس کو کرنے میں یا کرنے کے لئے جو کہ ہم کریں گے but obviously ایک time پہ وہ سارا کچھ پھر حضم بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ یاد بھی نہیں رہتا but یہ ہوتے ہیں functions in javas کی پٹر